بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ و بارک وسلم اے اللہ پاک اس درود پاک کی صدقے میں تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں رنج و غم دور فرما کر دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالہ مال فرما دے معزز ناظرین و حاضرین ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو بتاتی چلوں کہ عید الفطر کی چاند رات بلکل قریب آگئی ہے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل عید ہوگی اگر تیس روزے ہوئے تو انشاءاللہ جمعہ المبارک کو عید ہوگی تو آپ نے چاند رات کا یہ خاص عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو ناظرین درود پاک کی بابرکت محفل میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا باب درود پاک کے اختتام میں مانگی ہوئی دعا میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھ کر کمیٹس کریں تاکہ آپ کا پڑا ہوا درود پاک کی ہماری بابرکت محفل میں شامل ہو جائے بہت ہی جلد ہم تمام اسلامی بھائی بہنیں مل کر اپنے پیارے آقا سرورے کنو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے نظرانے بھیجیں اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کے اختتام میں مانگی ہوئی خاص دعا کا پرگرام بھی عید الفطر کی چاند رات کو ہوگا جو جو ناظرین اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں کسی بھی مسائل میں پریشانیوں میں کھیرے ہوئے ہیں تو وہ اپنے پرابلم کو ہمارے ساتھ کمرس میں شیئر کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی عید الفطر کی اس آنے والی چاند رات میں آپ کا نام بھی ضرور دعا کی لسٹ میں داخل ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کے صدقے میں ہی اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو مسئبتوں کو بہت ہی جلد خاتم فرما دیں گے کیونکہ درود پاک ہی وہ طاقت ہے جو سب سے مضبوط ہتھیار ہے تو انشاءاللہ درود پاک کے ساتھ ساتھ ہماری دعا کی سو فیصد قبولیت ہوگی اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے پریشانیوں کو حل فرما کر ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے عید الفطر کی چاند رات انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگی اگر رمضان المبارک کے تیس روزے ہوگے تو انشاءاللہ جمرات کی رات یعنی کل جمرات کا دن تیس روزے اور جمرات اور جمت الودا کی درمیانی رات عید الفطر کی چاند رات ہوگی اور اس رات آپ نے توجہ کے ساتھ صرف دو نوافل اس طرح پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی عید سے پہلے رزق کی اتنی برساد ہوگی کہ آپ خود اپنی زبانوں سے بتائیں گے کہ عید سے پہلے ہی عید مل گئی ناظرین و حاضرین یہ وہ خاص عمل ہے جس کو کر کے تمام غریب سے غریب شخص بھی عید کی خوشیوں کو مکمل طور پر پا سکتے ہیں لیکن وظیفہ سچے دل کے ساتھ خوشی و خضو کے ساتھ اگر کر لیا جائے تو دولت ساتھ پشتوں تک ختم نہیں ہوگی اس سال بھی آپ آسماء کر دیکھ لیں کیونکہ یہ دن عید کا چاند نظرانف کا سال میں ایک دن ہی ہے اگر آپ عید الفطر کے چاند کی بات کریں تو یہ سال میں ایک دن ہے آپ یہ خاص وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس خاص عمل سے آپ کے رزق میں برکت و رحمت ہوگی آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی اگر آپ سارا سال بھی رزق بیٹھ کر کھائیں تو انشاءاللہ کبھی کم نہیں ہوگا ناظرین و حاضرین اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں سے بتاتی چلوں کہ عید الفطر کی چاند رات کو اللہ پاک کا خاص نام یارحیم یارحیم کا کسرت سے ورد کریں اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوگی کیونکہ یہ ایسی رات ہے جس رات جو بھی دعا مانگی جائے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر کیا جائے تو انشاءاللہ یہ قبولیت کی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو مایوس نہیں ہونے دے خالی دامن خالی جھولیاں پھر جائیں گی بس یہ خاص عمل کر لیں یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے آپ کی ہزاروں حاجات پوری ہو سکتی ہیں ناظرین و حاضرین عید الفطر کی چاند رات کو آپ نے چاند دیکھ کر یہ خاص دعا پڑھنے ہے اور اس کے بعد یہ خاص وظیفہ شروع کرنا ہے چاند دیکھنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اے اللہ ہم پر امن و ایمان اور سلامتی والا چاند نکال اے چاند تیرا اور میرا رب ایک ہی ہے عید کا چاند دیکھ کر یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ کے نام کا ورد شروع کر دیں یا رحیم جس کو آپ الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں یا یا رحیم کہہ کر آپ ورد شروع کریں تین سو تیرہ مرتبہ یا رحیم اللہ کا خوبصورت نام ہے جس کے معنی ہے بہت ہی رحم کرنے والے اللہ کی ذات خفور و رحیم ہے وہ بہت ہی جلد آپ کے حالات پر رحم کھائے گی اللہ کی ذات کو آپ پر ترس آئے گا اور آپ اس رات جو مانگے گے انشاءاللہ ضرور ملے گا اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم کر کے ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دیں گے اور رزق کی اس قدر برسات ہوگی کہ اگر آپ ساری زندگی بھی اس رزق سے خرچ کرتے رہیں گے تو وہ مال اتنا ہی پڑھنا شروع ہو جائے گا لہٰذا یہ خاص عمل یا رحیم کا ورد آپ چاند رات کو کر لیں اور چاند رات کی دعا پڑھ کر عمل شروع کریں اور اس کے بعد اپنی تمام جائز حاجات اللہ کے سامنے عرض کریں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت ہر جائز مراد پوری ہوگی شرط اتنی ہے کہ جائے حاجت جو بھی ہو خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے ہو کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کی سوچ میں رہ کر وظیفہ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس مختصر عمل سے آپ کو کس قدر اضافہ اور تقی ہو رہی ہے یہ عمل آپ چاند دیکھ کر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر چاند نظر نہیں آ رہا دکھائی نہیں دے رہا تو آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ خاص عمل کر لیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو مسئیبتوں کو تکلیفوں کو دور فرما کر دینوں دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے تمام اہل اسلام کو ایڈوانس میں عید الفطر کا چاند مبارک ہو اللہ تعالیٰ یہ چاند تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں خوشی بھرنے کا تلو کیا ہو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ